اسلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے اس نیک بندے کے بارے میں بتائیں گے جس کی مجھار پر رتھ کا چلتا ہوا پہیہ بھی رک جاتا ہے تو دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ہندی پیک پر اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جگنات بھگوان کی رتھ یاترہ کے بارے میں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہر سال اوڑیسہ کے پوری میں آیوجت ہونے والی بھگوان جگنات جی کی رتھ یاترہ کے درشن کرنے دیش ویڈیش سے لاکھوں کروڑوں بھگت آتے ہیں پرتی ایک ورش آشہر شکلے کی دوتیتی تھی کو بھگوان جگنات اپنی موسی کے گھر جاتے ہیں اس دوران ان کے ساتھ بڑے بھائی بلرام اور چھوٹی بہن سوبدھرہ بھی ہوتی ہیں انہیں تین الگ الگ رتھوں پر ساوار کیا جاتا ہے اس کے بعد تینوں کو رتھ یاترہ کے ذریعے ان کی موسی کے گھر گنڈیچا مندر میں لے جایا جاتا ہے گنڈیسا موسی کا مندر جگنات مندر سے قریب تین کلومیٹر کی دوری پر ہے اس دوران لاکھوں بھگت شردھا بھاؤ سے بھگوان جگنات کے رتھ کو کھیچ کر انہیں گنڈیچا مندر لے جاتے ہیں اس کے بعد آشہر شکل پکش کی دشمی تھی کو تینوں رتھوں کو واپس اپنے ستھان پر لائے جاتا ہے پوری کے بھگوان جگنات کے رتھ میں کل سولہ پہیے ہوتے ہیں بھگوان جگنات کا رتھ لال اور پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور یہ رتھ انہیں دو رتھوں سے تھوڑا بڑا بھی ہوتا ہے بھگوان جگنات کا رتھ سب سے پیچھے چلتا ہے پہلے بلرام پھر سبدرہ کا رتھ ہوتا ہے پر اس رتھ یاترہ میں آنے والے بھکت ہمیشہ ایک بات سے ضرور حیران رہ جاتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ ہر سال بھگوان جگنات جی کا رتھ اپنی یاترہ کے دوران تھوڑی دیر کے لیے ایک مسلم کی مجھار پر روکا جاتا ہے یہ منظر دیکھ ہر ایک بھکت اس رہسے کے پیچھے کی سچائی جاننے کو اتسک ہو جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ جس مسلم کی یہ مجھار ہے اس کا نام سالویک تھا اور وہ بھگوان جگنات جی کا اننی بھکت تھا مندر کے پجاری اور شہرواسی بتاتے ہیں کہ سالویک یہی کا رہنے والا تھا اس کی ماں ہندو تھی اور پتا مسلم تھے یہ اس سمائی کی گھٹنا ہے جب بھارت پر مغلوں کا شاسن تھا سالویک بھی مغل سینہ میں ایک سینک کے پت پر تھا بتاتے ہیں کہ سالویک پرارم سے ہی مسلم دھرم کو مانتا تھا مگر اس کے جیون میں گھٹی ایک گھٹنا نے اسے بھگوان جگنات کا بھکت بنا دیا جی ہاں دوستوں ایک بار کی بات ہے سالویک کے ماتھے پر گمبیر چوٹ لگ گئی تھی اس چوٹ کے کارن ایک بڑا گھاؤ ہو گیا جس کا علاج کسی بھی حکیم یا وید کے پاس نہیں مل رہا تھا سالویک نے ہر جگہ دکھا لیا تھا مگر اس کا زخم ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا اس گمبیر گھاؤ کے کارن ہی اسے مغل سینہ سے بھی نکال دیا گیا پریشان اور ہتاش سالویک دکھی رہنے لگا تب اس کی ماتھ نے اسے بھگوان جگنات جی کی بھکتی کرنے کی صلاح دی سالویک نے اپنی ماتھ کے بتایا نسار بھگوان جگنات جی کی اننی بھکتی کی سالویک بھگوان جگنات جی کی بھکتی میں تناک ہو گیا تھا کہ وہ دن رات پوجہ ارچنا اور بھکتی کرنے لگا اسی بھکتی اور پوجہ ارچنا کے چلتے سالویک کو مانسک شانتی اور جیون جینے کی شکتی ملنے لگی پر مسلم ہونے کے کارن سالبیک کو مندر میں کبھی بھی پرویش نہیں ملتا تھا ایسے میں وہ مندر کے باہر ہی بیٹھ کر بھگوان کی بھکتی کرنے لگتا ایسا مانا جاتا ہے کہ بھگوان جگنات جی اسے سپنے میں آ کر درشن دیا کرتے تھے بھگوان اسے سپنے میں آ کر گھاؤ پر لگانے کے لیے بھبوت دیتے اور سالبیک سپنے میں ہی اس بھبوت کو اپنے ماتھے پر لگا لیتا اس کے لیے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ اس کے ماتھے کا گھاؤ سچمچھ ٹھیک ہو گیا تھا مسلم ہونے کے کارن سالبیک کبھی بھی بھگوان جگنات جی کے درشن نہیں کر پایا اور اس کی مرتیو ہو گئی مرتیو کے بعد سالبیک کی مجھار جگنات مندر سے گنڈیجا مندر کے راستے میں بنائی گئی تھی اس سے کچھ مہینے بعد جب جگنات جی کی رتھ یاترہ نکلی تو سالبیک کی مجھار کے پاس آ کر بھگوان کا رتھ رک گیا اور لاکھ کوششوں کے بعد بھی رتھ انچ بھر بھی آگے نہیں بڑھا تبھی پروہتوں اور راجہ نے سالبیک کی ساری سچائی جانی اور بھکت سالبیک کے نام کے جائے جائے کارے لگانے لگے جائے کارے لگانے کے بعد رتھ چلنے لگا بس تبھی سے ہر سال موسی کے گھر جاتے سمیں جگنات جی کا رتھ سالبیک کی مجھار پر کچھ سمیں کے لیے روکا جاتا ہے جی ہاں دوستوں آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ بھکت سالبیک مندر میں پرویش نہیں ملنے کے کارن مندر کے باہر بیٹھ کر جگنات جی کی بھکتی کرتے اور بھکتی بھرے گیت لکھتے دھیرے دھیرے اس کے بھجن انی بھکتوں کی زبان پر بھی چڑھنے لگتے لوگ بتاتے ہیں کہ سالبیک کے بنائے بھگوان کے بھجن لوگوں کو آج بھی یاد ہیں اڑیا بھاشا میں لکھے ان کے بھکتی گیت دھیرے دھیرے لوگ پریے ہونے لگے اور لوگوں کے زبان پر چڑھ گئے اس کے باوجود سالبیک کو جب تک جیویت رہے مندر میں پرویش نہیں ملا مرتیوں کے بعد انہیں جگنات مندر اور گنڈیچا مندر کے بیچ میں دفنا دیا گیا سالبیک نے ایک بار کہا تھا کہ اگر میری بھکتی سچی ہے تو میرے مرنے کے بعد بھگوان جگنات میری مجھار پر آ کر مجھ سے ملیں گے سالبیک کے مرتیوں کے بعد جب رت یاترہ نکلی تو رت ان کے مجھار کے سامنے آ کر رک گیا لوگوں نے لاکھ کوشش کی لیکن رت اپنے ستان سے ہلا تک نہیں اس گھٹنا کے بعد سے ہی یہ پرمپرہ چلی آ رہی ہے بھکت سالبیک کی مجھار پر جگنات جی کا رت کچھ سمیے کے لیے رکتا ہے اور پھر آگے کی اور بڑھ جاتا ہے راستے میں جگنات جی بھکت سے ملے کے لیے رکیں گے اور پھر ان کا رت آگے بڑھے گا یہ سلسلہ بیتے کئی ورشوں سے چلا آ رہا ہے ہر سال بھگوان جگنات اپنے بھکت کی مجھار پر رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جو بھی سچے من سے ان کی بھکتی کرے گا وہ ان کا اپنا ہوگا تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ اللہ کے نیک بندوں کی درگاہ کے بارے میں سبھی کو پتا چل سکے اور ویڈیو کو ووٹس اپ پر اپنے سمبندھیوں اور ناتے داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں دھنیواد